ہیلو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلوٹ سوچ کے کنیکشن بتائیں گے ایک فلوٹ سوچ سے دو موٹروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی وائرنگ کرنا بتائیں گے اور اس کے کنیکشن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے تو کنیکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مارے پاس ایک فلوٹ سوچ ہے یہ مارے پاس ایک امپس ریلے جو چینج اوور ریلے بھی ہوتی ہے یہ ہم لگائیں گے اس کے ساتھ اور یہ پامپ ون کے لیے اور یہ پامپ ٹو کے لیے ہم کنٹیکٹر یوز کریں گے تو اس کے کنیکشن ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں فرنڈ کنیکشن کرنے سے پہلے جو فلوٹ سوچ کا کنیکشن کرنے سے پہلے ہم ہمارے پاس یہ فلوٹ سوچ کے کنیکشن اس میں تین تارے ہیں ایک اس میں کومن ہے ایک اس میں اوپن ہے اور ایک اس میں اس کی کلوز کی وائر ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو پہلے ہمیں یہ میٹر ہے ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے اس کو ہم یہ کنٹینوٹی پہ راکھے اس کی جو وائریں ہیں وہ چیک کر لیں گے تو یہ ہم نے آرڈی چیک کی ہے یہ بلیک جو وائر ہے یہ کومن وائر ہے اور یہ بلو وائر ہے جو اوپن وائر ہے اور یہ جو ریڈ والی وائر ہے یہ اس کی کلوز کی وائر ہے تو ہم اس کا اوپن پوائنٹ اور جو یہ جو نرمی اوپن پوائنٹ اور یہ مارا جو کومن پوائنٹ ہے یہ ہم یوز کریں گے تو اس کے ساتھ ہم اس کے کنیکشن بنائیں گے کہ ہمارا جب پمپ ہمارا جو موٹر ہے جو ٹینک ہے وہ جب فل ہو جے تو یہ ہماری جو ریلے ہے اس کو کاٹ آف کرا دے گی اور جو دوبارہ جیسے ہی پریشن ڈاؤن ہوگا تو جو یہ ہماری ریلے کو سگنل ملے گا تو یہ دوسرا پمپ کو آن کروا دے گی یہ ہم اس کے کنیکشن ابھی کرنا سکھائیں گے آپ کو فرنٹ جیسے کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نیوٹرل اور فیس ہمارے پاس سپلائی آگئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹرل جو وائر تھی وہ میں نے فلوڈ سوچ میں دے دی ہے جو فلوڈ سوچ کی کومن کی وائر تھی اس پہ نیوٹرل کی سپلائی دے دی ہے اور فلوڈ سوچ سے جو گھوم کے وائر آئے گی جو اس کی ریٹن جو ماری سپلائی آئے گی وہ ہم جو اس کے جو ماری امپلس ریلے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس امپلس ریلے ہے اس کے جو ماری کوائل ہے اس کے اوپر سپلائی دے دیں گے اور اسی سے ہم جو اس کے جو کومن پوائنٹ ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کنیکشن اس کے بنے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ای وان اور ای ٹو لکھا ہوا اور ایک اور دو جو ہے ایک اور تین جو ہے اس کو ہم کومن کر لیں گے اور دو اور چار جو اس کے پوائنٹ ہیں ایک وہ اوپن اور کلوز کے پوائنٹ ہیں جیسے کہ ابھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک اور تین اور ای وان لکھا ہوا اور اس کے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں دو اور چار اور اے ٹو لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم سپلائی جو ہے اس کی وہ اے وان کے اوپر دے دیں گے اور ایک اور تین کے اوپر اس کو ہم کومن کر دیں گے فرنڈ جیسا کبھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو ہماری جو ہمارا فلوٹ سوچ تھا اس سے سپلائی جو آئی ہے وہ اے وان کے اوپر دے دی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے وان کے اوپر دے دی اور ادھر سے ہم جو اس کے ایک اور تین پوائنٹ تھا یہ ہم نے اس کا کومن پوائنٹ کر لیا ہے اور ابھی یہ دو اور جو چار ہوگا اس سے جو ہمارا ایک کونٹیکٹر چلے گا اور دو سے ایک کونٹیکٹر کو سپلائی دیں گے اور چار کو ایک کونٹیکٹر کے اوپر سپلائی دیں گے جو اس کی ای ون کے اوپر ہماری سپلائی آ جائے گی یہ ابھی ہم آپ کو اس کی جو وائر ہے وہ لگا کے دکھا دیتے ہیں فینٹ جیسا کبھی آپ یہ دے سکتے ہیں جو رلے کی اوٹپوٹ تھی یہ دو نمبر پوائنٹ سے ہم نے اٹھا کے وائر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یہ پہلا والا کونٹیکٹر ہے اس کے اے ون کے اوپر سپلائی جو ہے ہم نے یہ دے دیئے ابھی یہ اس کا یہ چار نمبر پوائنٹ ہوگا اس سے ہم اٹھائیں گے اور دوسرے کونٹیکٹر کے اے ون کے اوپر سپلائی ہم لگا دیں گے فینٹ جیسا کبھی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری رلے کیا چار نمبر پوائنٹ تھا اس سے نکال کے ہم نے وائر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دوسرا کونٹیکٹر تھا اس کے ای اون کے اوپر دے دیئے ابھی اے ٹو کے اوپر یہ دونوں کونٹیکٹر کے اے ٹو کے اوپر ہم اس کی نوٹر وائل کرنیٹ کر دیں گے اور اس کا جو کوائل ہے دوسرا ایمپس رلی چینج اوڑ رلی کا جو کوائل ہے اس کو پر ہم سپلائی دے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے ہم اس کی سپلائی دے دیں گے تو ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو جو اس کی ٹیسٹنگ ہے وہ آپریشن ہے اس کا وہ کر کے دکھائیں گے فرنڈ جیسے کبھی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی سپلائی تھی اس سے سپلائی ہم نے اٹھائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری یہ امپس رلے ہے اس کے اوپر جو ہمارا ا jawon کے اوپر سپلائی ہم نے یہ دے دی ہم نے یہ پہلے یہ تو ہم نے ایوانک اوپر لگایا اب یہ فیسز جو ہے وہ اے ٹو کے اوپر لگا دیا یہ ہم نے انٹرچینج کرتے ہیں کیونکہ ھو یہ کنترل کرنی سکرنی ہے وہ آن اچھچوں کے لئے سندان نے فیز لگایا ہے ابھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ certa vita جب ان کو پر ہم د writ بائے لند آنے آنوں پانچ رکتری دوسرے کونٹیکٹر کے ائے ٹوک کے اوپر دے دیئے ابھی ہمارا جو سرکٹ ہے وہ full complete ہو گیا ابھی میں آپ کو اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے کیسے دونوں کونٹیکٹر کیسے on ہوتے ہیں کیسے off ہوتے ہیں meaning ہمارے جو پمپ وہ کیسے چلیں گے کیسے on off ہوں گے ٹھیک ہے پرنڈزا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ complete ہو گیا ابھی میں آپ کو جو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک فلوڑ سوچ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف ہے جیسی میرا ٹینک فول ہوگا تو یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا تو مہرا جو موٹر ہے وہ دونوں آف پوزیشن پہ آ جائے گا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی اس کی لیول کام ہوگا وارٹر کا لیول کام ہوگا یہ نیچے ڈون کی طرف جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بھی ایک کونٹیکٹر جو ہے وہ آن ہو گیا دیکھ اس کامیلوں کو ہمارا کا دوسرای دوسرک ہے وہ آن ہو گیا ہے یہ ماری چینج آور رلے ہے یہ اس کو دونوں کو باری باری یہ دونوں کو یہ چینج آور کراتی ہے فرنڈ شروع میں ہم نے جو اس کی تھی وہ فروڈ سوچ میں نیوٹل ہم نے لگائی تھی ابھی ہم نے اس میں تھوڑی مسٹیک کر دی تھی تو ابھی اس میں ہم نے فیز دیا ہے اور جیسے ہی فیز گھوم کے آیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ای ون کے اوپر آیا اور ادھر سے ہم نے اس کو دو کومن کی ہیں سپلائی اور اس کی دو اوپرٹ تھی یہ ایک کونٹیکٹر کو گئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دوسرے کونٹیکٹر کو گئی اور ادھر سے ہم نے اس کی نیوٹرل سپلائی لگا دیئے تو ہمارا سرکٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ہم نے تھوڑی ادھر مسٹیک کر دی تھی تو اس کو ہم نے وائر چینج کر دیئے تو ابھی ہمارا سرکٹ جو ہے وہ فل کمپلیٹ ہے تو آپ کو میں نے ابھی اس کی جو ٹیسٹنگ تھی وہ بھی کر کے دکھائیے کہ یہ کیسے کہ میں ابھی اس کو نیچے کی طرف کروں گا یہ ایک کونٹیکٹر آن ہو گیا ابھی یہ دوبارہ اوپر جائے گا تو یہ آف ہو جائے گا اور جیسے ہی دوبارہ یہ نیچے جائے گا لیول کم ہو گا تو اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا کونٹیکٹر ہے وہ آن ہو گیا اور یہ ہماری چینج اوپر لے ہے یہ اس کو آپس میں یہ چینج کرواتی ہے تو فرنڈ آئی اوپ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کے mind میں کوئی question ہے تو وہ بھی آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you very much